السلام علیکم جی پوری دنیا سے سب زدہ جو عمیگرنت اسٹم سے جا رہے ہیں وہ پاکستان سے جا رہے ہیں اور پوری دنیا اسٹم کے اوپر پاکستانیوں کا ویزا ریجیکٹ کر رہی ہے اگر آپ یو ایس اے کا ویزا اپلائے کرتے ہیں آسٹریلیا کا ویزا اپلائے کرتے ہیں ایون یورپ کا ویزا اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی ویزا ریجیکشن ریشو بہت زیادہ ہے لیکن کینیڈا وہ واحد ملک ہے جو کہ پاکستانیوں کو ویزا آج کل دے رہا ہے اب اس ٹیم کی اوپر جو انڈینز ہیں ہمارے انڈینز کی جو ویزا ریشو ہے وہ تھوڑی رکی بھی ہے ان کا پروسس لو ہوا ہوا ہے وہ جو پورا کا سینیریو ایکریئٹ ہوا ہے اس کے بعد وقتی طور کے پر وہ پروسس لو ہوا ہوا ہے خیر ہم اس کی بات نہیں کرتے اتنی زیادہ اور ہم جو ہیں وہ کینیڈا کی ہی تک رہتے ہیں کہ یار اس کا فائدہ پاکستانیوں کو کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں بہت سارے جو انڈینز ہیں وہ ہر سال یا ہر منتھ میں کینیڈا ٹریول کرتے ہیں اور کینیڈا میں انڈیا کی اچھی خاصی کمیونٹی ہے جو کہ وہ انڈیا سے کینیڈا جا کے اس ٹیم کی اوپر اپنا کام کر رہی ہے بیزنس کر رہی ہے وائٹ کالر جاپ کر رہے ہیں بلو کالر لوگ جاپ کر رہے ہیں لیکن اس سارے گیپ کی وجہ سے اور سارے ایشو کی وجہ سے پاکستانیوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کینیڈا میں بڑھ گئی ہے اب اس ٹیم کی اوپر کینیڈا کو ہیومن رسورس پورے کرنے کے لیے جو بیک لاغ کریٹ ہو گیا وہ تقریباً 50 سے 60% ہو رہا ہے اب پاکستانیوں کا ویزا جو پہلے کینیڈا کے لیے 50-60% ایکسپٹ ہوتا تھا اور ریجیکشنز آتی تھیں 40% اب وہ ریجیکشنز کام ہو کے 10% ایون 20% تقی رہ گئی ہیں 80% چانسز ہیں آپ کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ کی اوپر لگ جائے گا اب بہت ساری جو کینیڈا ہیں کینیڈا کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ انڈینز آباد ہوتے ہیں اور انڈینز کے بغیر جو ہے شاید وہ والی سٹیٹ جو ہے وہاں پہ ڈیمانڈز ہی انڈینز کی ہے اب اس ٹائم کی اوپر انڈیا سے کینیڈا لوگ آنی رہے ہیں اور اس ٹائم کی اوپر کینیڈین گورنمنٹ کو اپنا وہ والا بیک لاغ کور کرنا ہے اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ ان تمام لوگوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں جو پاکستان سے آ رہے ہیں بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں یا اس طرح کے جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ادھر سے آ رہے ہیں اب کینیڈا اس ٹائم کی اوپر بہت سارے لوگوں کو ویزا دے رہا ہے کل بھی ہم نے کینیڈا کی اوپر ایک بری ڈیٹیل ویڈیو بنائی جس میں ہم نے بتایا کہ یار آپ کینیڈا کا جو ایمپلائیمنٹ پروگرام ہے اس کو ایس تونہ س پاسیبل اویل کر لیں دیکھیں آج سے کچھ عرصے پہلے تک جو آسٹریلیا کا ایمپلائیمنٹ پروگرام تھا وہ بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا اور اس ٹائم کی اوپر آسٹریلیا جو ہے وہ انہوں نے جتنے لوگوں کو بلانا تھا جو بیک لوگ کور کرنا تھا وہ کر لیا ہے ہر سال ہر کنٹری جو ہے وہ ان فارنرز کے لیے ایک کوٹا نکالتا ہے جس میں آپ ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں جس میں ملیشیا کی بھی آپ کو بہت سارا کوٹا آپ کو دیکھتا ہے جو کہ اب کینیڈا بھی ہر سال فارنن امیگریشنز کے لیے ایک کوٹا ناؤنس کرتا ہے اب وہ کوٹا انہوں نے پورا کرنا ہے جو کہ انہوں نے پاکستانی انڈینز اور یہ جو ایشن کنٹریز یہاں سے کوٹا لینا ہوتا ہے اب کینیڈینز کو فرق یہ پڑتا ہے کینیڈینز کی بہت ساری سٹیٹ ایسی ہیں جہاں پہ کینیڈینز کے اپنے جو نیشنلز ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے ان کو لے کے آنا پڑتا ہے لوگوں کو جو کہ رہتے ہیں عباد ہوتے ہیں ان کی فیملیز رہتی ہیں اور اپنے بزنسز کرتے ہیں اس سے جو کینیڈا کی امیگریشن ہے کینیڈا کی جو ایکانومی ہے وہ بھی چلتی ہے اور الٹیمیٹلی ان کو فائدہ ہوتا ہے اب اس ٹیم کیو پر پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ آپ سے استفادہ لے سکتا ہے پاکستانی پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ یو ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کینیڈا کا جو ویزا ہے اس کو ضرور اویل کریں کینیڈا کا جو ورک ویزا ہے یا ایمپلائیمنٹ پروگرام میں اس کو ضرور اویل کریں اب ایمپلائیمنٹ پروگرام میں جو سب زیادہ ڈیمانڈز ہیں اس ٹیم کیو پر وہ اگریکلچر میں ہیں اب اگری کلچر سے relevant اگر آپ کا experience ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اگری کلچر سے relevant کام کر سکتے ہیں یا آپ اس موسم میں fit ہو سکتے ہیں وہ موسم آپ کو اتنا زیادہ hit نہیں کرے گا تو آپ جو ہے وہ کینیڈا کی جو یہوال employment program ہے جو specifically بھی اگری کلچر کے لیے جو کہ باقی programs کے لیے بھی آ جائے گا اب کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگری کلچر کے ساتھ آپ کو باقی programs میں بھی یا باقی sectors میں بھی آپ کو white collar jobs اور blue collar jobs offer کی جائیں گی جو کہ کینیڈا کے لیے یا پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھی opportunity ہو سکتی ہے کیونکہ کینیڈینز نے جو backlog اس time کے اوپر انڈیا کے ویسے create ہوا ہے اس کو cover کرنا ہے ان دو تین country سے جو کہ اس time کے اوپر پاکستان ان میں سب سے زیادہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں اب اس time کے اوپر پاکستان سے ہر سال جتنے بھی immigrants ہو رہے ہیں ان کے بہت ساروں کے visas reject ہوتے ہیں اچھا آپ نے کس طرح apply کرنا ہے کیا سارا scenario ہوانا لیں ہم time میں کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر detail ویڈیو بنا لیں کہ آپ کیسے apply کر سکتے ہیں آپ نے کیسے جو ہے اپنے documents کو verify کروانا ہے یا کس طرح آپ نے documents کو evaluate کروانا ہے وہ سارا procedure آ جائے گا لیکن کینیڈا جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے اس time کے اوپر سب سے سمجھل ایک blast ملک ہے جو کہ آپ کو پوری دنیا اس time کے اوپر آپ کی visas reject کر رہی ہے پاکستان سے نکلے ہیں اور students ہیں آپ workers ہیں آپ professionals ہیں آپ کسی بھی طبقے سے آپ کا کسی بھی sector سے یا کسی بھی profession سے آپ کا تعلق ہے تو بہت سارے پاکستانیوں نے اس time کے اوپر جو ہے وہ foreign کی طرف move کر کے گئے ہیں لیکن کینیڈا آپ جو ہے وہ ضرور try کر سکتے ہیں کینیڈا آپ اس immigration programs میں ڈال سکتے ہیں اگر آپ professionals ہیں آپ اس employment program کو avail کریں اپنی category دیکھیں اور canadian immigration.ca میں جا کے اپنی تمام evaluations بھی آپ خود کر سکتے ہیں سارا کا سارا procedure online بڑا ہمارے چینل کو follow کر لیں آپ کو یہاں پہ especially Canada کے حوالے سے اور Malaysia کی جو update سارے اس کے حوالے سے آپ کو تقریبا details ملتی رہیں گی اب بہت سارے لوگ ہم سے inbox میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم کس طرح apply کر سکتے ہیں دیکھیں آپ جو ہیں وہ process بہت simple ہے آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ google سے apply دیکھ کے apply کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز کو follow کر کے apply کر سکتے ہیں آپ وہ کسی بھی consultant کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہی professional ہیں آپ سارے کام خود کر سکتے ہیں ہمارے چینل کے اوپر اگر آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں like کر لیں subscribe کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ share کر لیں ملتے ہیں جب آپ Canada کی special updates کے لیے دوبارہ اپنا بہت خیالیں اللہ حافظ